کسان ساتھیوں نمزکار سواغت ہے آپ کا آپ کے پسندید ہے یوٹیوب چینل کھیت کسان اور گاؤں میں کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی مہتپونڈ بسے پر بات کرنے والے ہیں کیونکہ سب سے مہتپونڈ وندو ہوتا ہے پراکرتک کھیتی کا افسشت پرابندن اپنی کھیت کی جو فصل ہے اس میں سے نکلنے والا افسشت ہے اس کا پرابندن ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور اس کے بینیفٹ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں جسے کی جو ہمارے کھیت میں سمسیاں آ رہی ہیں جیسے کی پی ایچ بڑھ رہا ہے یا کہیں تو اپنا اپنے کھیت کی مٹی کی جو اوروارکت چھمتا ہے بہت کم رہی ہے اور ہمیں ادھک لاغت لگانی پڑ رہی ہے تو اس بسے پر ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیلز بات کرنے والے ہیں تو آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پلیس اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہ کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کر گھنٹی والے آئیکن کو جرور دبائیں اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور اپنے بیچار کمنٹ باکس میں جرور رکھیں جس سے کہ ہم آپ تک ایسی ہی جانکاری پہنچا پائیں تو آج ہم جس کھیت پر کھڑے ہیں اے ہمارا گنے کا پلوٹ ہے جس میں ہم نے پہلی سال کا گنہ لگایا تھا اور گنہ کمپلیٹ ہو گیا ہے گنہ ہم نے نکال لیا ہے لیکن ایک اس میں ہم نے مہتون وادیر رکھی ہے کہ گنہ تو نکالا ہے لیکن گنے کا ہم نے بانڈ تک اس کھیت سے نہیں اٹھایا ہے کیونکہ ہمارے گروہ جی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کھیت میں ہم نے گنہ دیا تھا تو ہم نے اپنا گنہ نکال لیا ہے اور گنہ نکالنے کے بعد میں ہمیں اس کھیت سے نہ پتی نکالنا ہے نہ اس بانڈ کو اٹھانا ہے کیونکہ پورے بارہ مہینے اپنی کھیت کی مٹی نے اپنے کھیت کے بیکٹیریوں نے اپنے کھیت کے مایکروپسوں نے یہاں پر کام کیا اور اس گننے کو اتنا بڑا کیا اور اتنی پتی جو آئی ہے وہ سب ان کی دین ہے تو اپنی مٹی کو وہ ساری چیزیں دینا افسش پروندن کہلاتا ہے کھیت کا کچڑا جو نکلتا ہے اس کو کھیت میں ہی ملانا ہی افسش پروندن ہے افسش پروندن مطلب کہ گننے سے نکلا ہوا جو پتی ہے ہم اس کو اپنے کھیت میں ملوا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیکٹر چل رہا ہے اس میں بلیڈر لگا ہے اور کتنی آتانی سے ہے ملائم پتی کو کر دے رہا ہے اور اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں یہ پوری طرح سے جب یہ چل جائے گا تو اس میں ہم جیوانو جل سزیب جل کے دوارہ اس کو کھیت میں پانی کے ساتھ چلائیں گے جس سے کہ یہ ہے جو افسش بچا ہے یہ پورا کمپوشٹ بن جائے اور ہمیں اترکت خواد نہ دینا پڑے اترکت لاغت نہ لگے ہمارے کھیت میں ہماری پھشلوں میں اور اتفادن اچھا ہے جس سے کہ نیشٹر پیک جس کی جو نکلے گی وہ ساندار رہے گی اور ہمیں کم لاغت نہیں اجھے کوئی پس ملے گی اور ہماری کھیت کی جو مٹی ہے وہ افضاؤ بنے گی اور بلک چھمتا بڑے گی پی اچھ ٹھیک ہوگا ایسی ٹھیک ہوگا اور یہاں تک کہ جب ہم اپنے کھیت میں آگ لگاتے ہیں تو آگ لگانے سے کافی دسترواو پڑتے ہیں کیونکہ کئی کسان بھائی جلدواز جی میں کیا کرتے ہیں کہ آگ لگا دیتے ہیں اپنے کھیتوں میں تو آگ نہیں لگانا چاہیے آگ لگانے سے ہی سب سے زیادہ دسترواو پڑھ رہا ہے اپنے کھیت کی مٹی کے جو مطر بیکٹیریاں ہیں جیوانوں ہیں سوپش میں مائکروپس ہیں ان کو ہمیں بچانا ہے ان سے ایدی ہم نے ان کو اپنے کھیت میں بڑھا لیا یا بچا لیا تب ہی جا کے ہم ایک اچھی اپجاؤ خسل اور ایک اچھی یلڈ لے سکتے ہیں وہ بھی کم لاغت میں تو یہ ہمارا عدیس ہے کہ ہمیں پراکرتک کھیتی کرتے ہوئے ایدی ہم پراکرتک کھیتی کی کروات کر رہے ہیں تو پر سمچران ہوتا ہے پراکرتک کھیتی کا اکسش پربندن کیونکہ اورگینک کارون کو بڑھانا ہے اور ایدی ہم نے اپنے کھیت کا اورگینک کارون بڑھا لیا تب ہی ہم اپنے کھیت سے اچھی اپج لینے کی تھمباؤنا کر سکتے ہیں کیونکہ جت طرح سے ہم اپنے کھیتوں میں یوڈیا ڈی اے پی کیمیکل راسانک فنگی سائٹ انسیکٹی سائٹوں کا پریوک کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہمارے کھیت کی مٹھی بہت دوسر ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور کارون در بہ در کمتا جا رہا ہے جس سے ہمیں ادھک لاغت لگانی پڑ رہی ہے بیکٹیویاں ختم ہو رہے ہیں جس سے کہ ہمیں اچھا ہوتپادن نہیں مل رہا ہے روک کیٹ زیادہ آ رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں اس پر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے میں ایک کہوں گا کہ ہمیں اپنی کھیت میں سے نکلے ہوئے اپسسٹ کو بچانا ہے اور یہ دیکھئے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان ساتھی یہ دیکھئے آپ اتنی بڑی بڑی پتی ہیں اور یہ ہے لیڈر اس طرح سے کارٹ ہو رہا ہے وہ جو پیک تھا پہلی پیک تھی جو وہ بھی اسی میں مل رہی ہے جو ہری خاتھ کے روپ میں کام کرے گی اور اس میں جو پانی لگے گا سجیب جل چلے گا جیوانو جل جائے گا تو اس کا جو پیک رہے گا وہ ساندھر رہے گا اور یہ کمپوشٹ ہو کے ہماری فشل کو ایک پوسک تک کے روپ میں اترکس سکھاز ملے گا جس سے کہ ہمیں زیادہ لاغت بھی نہیں لگی اور اس پادن بھی اچھا پراغرتک طریقے سے کھیٹ نین ترن بھی ہمارے کھیت میں چل رہا ہے پراغرتکی جو بیوستہ ہے بہتون روپ سے بنانے کی کوشس ہم کر رہے ہیں اور پراغرتکی اس میں ہمارا ساتھ دو رہی ہے اور یہ دیکھئے کتنی سنکھیاں میں بگلے ہمارے کھیتوں میں آتے ہیں کیونکہ ہم کوئی بھی کیمیکل اپنے فشلوں میں اپیوگ نہیں کرتے ہیں کوئی بھی انسیکٹی شاید ہم اپنی کھیتوں میں نہیں ڈالتے ہیں اور ہمارا ادیس ہے کہ پراغرتک کھیتی کو بڑھانا مطر جیوانوں کو بڑھانا اور پراغرتکی سنرچنا کو اپنے کھیتوں میں اسٹیبلس کرنا تو اس میں ہم کاری کر رہے ہیں اور جب ہم پراغرتکی کی اور بلتے ہیں تو پھر اپنی اور کھیچتی ہے تو وہی پراغرتکی چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سنکھیاں میں بگلوں کی تعداد ہے اور بگلے پراکرتک طریقے سے کیٹنے انترن کر رہے ہیں یہ بھی کافی بڑی بات ہوتی ہے کہ پراکرتک طریقے سے کیٹنے انترن بہت آوشک ہے پرکرتی بھی ہمارے لیے کچھ سوچتی ہے اور کام کراتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پتی پڑی ہوئی ہے اور سائیڈ دیکھئی ہے پوری جمین میں مل گئی ہے اور ہمارا وہاں گہوں کا کھیت وہ بھی پراکرتک گہوں لگائے ہیں ہم تو کسان ساتھیوں آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک کسان فائیوں تک سیر کریں جانکاری اور اس میں ہم اب کس طرح سے اس کو کمپوشٹ کریں گے یہاں ہے پوری پرکریا ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپک کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو آپ پلیس آپ کا سپورٹ پیار ہمیں ایسی ہی ملتا رہے گا تو ہم آپ تک نئی نئی جانکاریاں لانے کی کوسس کریں گے اور ہم بہت جلد آپ کو